موسیقی اسلام علیکم ناظرین ڈیبیٹ او نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں کیا صرف دو ماہ کے اندر پنجاب میں نون لیگ دوبارہ سے اپنی حکومت بنا پائے گی دعوے تو بہت کیے جارہے ہیں اب دیکھنا ہے ان دو ماہ کے بعد کیا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے آج کے پروگرام میں ہی بتائے دیں گے آپ کو کہ کیا ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے بہرحال کیا پنجاب کے عوام کے دل اب بھی نون لیگ کے لیے دھڑکتے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم آنگی کو نون لیگ اپنی ایک بار پھر سے بادشاہت چمکنے سے تابیر تو نہیں کر رہی بہرحال اس پہ بھی گفتگو ہوگی اور بات ہوگی اسحاک ڈار کی اسحاک ڈار کو وطن لانے کے لیے ریڈ وارنٹ تو جاری کر دیے ہیں تو کیا اب پرویس مشرف کے باری ہے کیا پرویس مشرف کو ریڈ وارنٹ ایشو کرنے کی طرف تیاری کی جا رہی ہے اس پہ بھی آج گفتگو ہوگی اور ساتھ ساتھ پروگرام کے آخر میں بات ہوگی لاہور شہر کی کہ کیا لاہور شہر پہلے کی طرح ناجائز تجاوزات سے پاک ہو پائے گا قبضہ گروپ کیا مکمل طور پر قانون کے شکنجے میں آ چکے ہیں کیا سیاسی سرپرستی قبضہ گروپوں کی دیدہ دولیری کی دلیل ہے اس پہ بھی آج بات ہوگی میرے ساتھ سینئر اینلسٹ موجود ہیں ڈوکٹر حسین پراجہ صاحب اور روف طاہر صاحب اور ہمیں ساتھ جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جنہوں نے بائیس سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا بنایا تھا جس پہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف قائم و دائم ہے اور پوری لگن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کام کرتی چلی جا رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مزر صاحب آپ کو ہشامدید کہتی ہوں اپنے آج کے پروگرام میں ڈوکٹر حسین پراجہ صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات چلتی ہے رانہ مشہود کی آج کچھ بیانات کی انہوں نے کچھ ایسے بیانات دی ہیں جس پہ تھوڑا سا شک و شبہ آجاتا ہے آپ سے وضاحت اس چیز کی چاہوں گی انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کے متعلق کے بات کہی ہے کہ اب یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر پائے اب یہ تو اگر دیکھا جائے تو سو دن بھی پورے نہیں ہوئے جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے مانگے تھے تو سو دن پورے ہونے سے پہلے پہلے اپنی مرتبہ وہ اگر دیکھیں تو پندرہ سال بھی انہیں کم پڑتے ہیں کیونکہ ابھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ حکومت ملے تو وہ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی انداز سے ہم آ کے وہ ختم کر دیں لیکن دوسری طرف وہ پندرہ ماہ بھی نہیں دیتے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رانہ مشہود صاحب نے جو بات کہی ہے اس میں وہ اپنے طور پر تو یہ بات نہیں کہہ سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یقیناً نیا شہباز شریف صاحب سے کنسلٹ کر کے یا این ممکن ہے کہ ان کے اشارے پر کوئی بات کہی ہو اور اس میں جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا کوئی لیندین ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے بہر اداروں سے کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد یہ ایک انڈرسٹیننگ بھی ڈیولپ ہوئی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس الیکشن میں جیت کر ہماری سٹرنگت اور بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ تاثر بھی جو ان کی بات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اداروں میں بھی موجود ہے اور عوامی سطح پر بھی موجود ہے کہ یہ حکومت آنے والی دعوے تو بڑے بڑے کر کے آئی تھی لیکن ابھی تک کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتی تو دیکھنا اس میں یہ ہے کہ کیا واقعی اس کے پیچھے کوئی بات ہے کیونکہ اداروں کا نام بغیر کسی جو کوئی بات چیت کے یا گفتگو کے یا گفتو شنید کے یا افہام و تفہیم کے یا وہ لے تو نہیں سکتے اور ادھر جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب بھی کافی گرجے برسے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ پتنی کونسی ہوائی باتیں کر رہے ہیں اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اروف صاحب آپ کیا کہیں گے کہ میاں شباز شریف سے کنسلٹ کیے بغیر آج رانہ مشہود نے اتنے بڑے بڑے بیانات دے دی ہیں کہ جہاں تک ان کے ذاوے کا تعلق ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں چاند دفتوں میں پنجام میں مسلم لیگنون کی حکومت بن جائے گی اس طرح کی بات تو کچھ عرصہ پہلے رانہ سناولہ نے بھی کہی تھی اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اداروں کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ہو یا کہیں سے کوئی ڈیل مل گئی ہو رعوف صاحب ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پور موجود ہیں سینئر انکر پرسن اور انیلیسٹ محمد مالک صاحب خوش آمدید کہتی ہوں اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو مالک صاحب اسلام علیکم ہاں جی مالک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے آج کے پروگرام میں ہم آج بات کر رہے تھے رانہ مشہود کے بیانات کی رانہ مشہود صاحب نے آج کچھ عجیب و غریب بیانات دی ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو ماہ کے اندر اندر پنجاب میں دوبارہ سے نون لیگ حکومت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہم سپیٹ کریں گے تو الیکشن کی خواب تو ٹھیک نہیں ہوئی ان کی اب میرا خواہد ہے کہ سب اپوزیشن کے پاس لئی باتیں کرنے کی تاکہ آپ یہ بیٹی سپیبلیز کرنے آپ ایک اپنے سرچٹی کے اختضاء بناتے ہیں کہ کیا ہوگا جی ہو جائے گا اور وہ ٹھیک اپنٹکل سٹیٹیجی ہے اور ان کو مدد اس کو آپ سے مل رہی ہے کہ جو چیف منسٹر پنجاب میں رہے ہیں اسمان بوزدہ ساتھ ان سے زیادہ کمزور یا نہ اہل وزیراعہ تو ہونی سکتا ان کا نہ تجربہ ہے نہ پارلمان کے تجربہ ہے نہ گورنٹ کا تجربہ ہے مالک صاحب اسمان بوزدہر کا تو سمجھ لیں ٹھیک ہے تجربہ نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ جو ان کے مشیر ہیں ان کو مشورہ دینے والے ہیں وہ تو تجربہ کار ہوں گے وہ تو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں اگر مشیروں سے موک چلتے ہوتے ہیں مشیروں کا رول ہوتا ہے کہ وہ انپوٹ دیں علکمات سیسلہ لیڈر نے کرنا ہوتا ہے اگر اہلیت ہی نہ ہو لیڈر میں سیسلہ کرنے کی تو آپ بہترین چیز کی دیں تو وہ ہوا میں ضائع ہو جاتی ہے اچھا اس لیے ارکمات سیسلہ ویڈری میں کہتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ جب مشورہ دینا اور مشورہ سننا یہ دونوں بہت ضروری ہیں تو خالی مشیروں سے کامی چلے گا اور اب ان کو بڑے پیسلے کرنے کو لیں گے کیونکہ اس میں آپوزیشن کی باتیں ہیں اس میں خشنون سا بات کر رہے ہیں اس کا فرق نہیں پرتا آپوزیشن کیا تفتی چاہنے کیا اگر یہ کوئی پروپر چیف منسر نہیں لائیں گے تو یہ اپنے بوڑ سے گر جائیں گے یہ وقتی بات ہے دو مہینے لگتے ہیں چھ مہینے آتے ہیں لیکن میرا لی خیال کہ اسمان بوڑزا صاحب پنجاب سے چلا پائیں گے پنجاب اور پاکستان کا 50% ہے 11 اوڑ تا صوبہ ہے ملٹی بلین ڈالر اس کے ایکانومی ہے یہ سوچنے اگر آپ اس کو کمپنی کی طرح دیکھیں تو یہ ایک ملٹی بلین ڈالر کمپنی ہے جو آپ نے کسے کسے حوالے کر دی ہے جنہوں صرف پانچ یونین کاؤنس کے اوپر وہ بنے رہے ہیں ناظر ہیں پانچ یونین کاؤنس نے قبائلی لائکہ کی اور 11 کرول کا صوبہ یہ چلانے میں زمین اصفات کا فرق ہے مالک صاحب یہاں پہ رانا مشہود نے ایک اور بات بھی کی اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ماہر لوگ موجود ہیں اگر دیکھا جائے تو آدھے لوگ تو پاکستان تحریک انصاف میں مسلم نیک نون سے آگئے تھے تو میرے خیال میں کافی ماہر لوگ تھے جنہوں نے سالہ سال قیادت کی سالہ سال حکومتیں کی اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا آج یہ حال کیوں ہے دیکھیں ساری پاکستان یہاں سے دائمہ سے آتے ہیں دواسی صاحب ہتنا سے شروع ہوئے تھے تحریک استقلال سے شروع ہوئے تھے پھر جالت صاحب کے پاس آئے وہاں سے وہ جنہیجو صاحب کے پاس گئے جنہیجو صاحب سے کرکے وہ نے اپنی پارٹی بنا دی پیپلز پارٹی میں لوگ کہاں سے دائمہ سے آتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ کون سی پارٹی میں کون ہے یہ بہت نمبر صفر ہوتے ہیں کائن سے چلتا ہے کائن پر رک جاتا ہے یہ باتیں کہانے ہیں آپ ان کے اپنے پولٹیکل بریک گراؤنڈ بیکھ رہے ہیں ہر ایک میں ایک ایک دو دو پارٹی دکلین ہیں تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے سر ہمارے ساتھ ڈکٹر حسین پراشا صاحب موجود ہیں وہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں محمد بارک صاحب السلام علیکم اسلام کے ساتھ جی بس میری اتنی گزارش ہے کہ آپ تو سمندر کی تہ سے بھی اصل بات اصل حقیقت نکال لاتے ہیں تو اس وقت کیا آپ کا اندازہ ہے کہ رانہ مشہود صاحب کی بات کے پیچھے کچھ ادھر کا بھی اشارہ ہے یا نہیں ہے نہیں میرے خواہل یہ ہے کہ سنجاب نے اسے دو تین سنترز آف پاور بنے ایک پروے جلائی صاحب کا پاور سنتر ہے ایک گوانر صاحب کا ہے ایک دیلیکلی انڈیلیکلی جانگیر کرین صاحب کا ہے جو اپنے سیرے مرسلے پرسو کر رہے ہیں اور ایک زائر ہے پاور سنتر جو آفس ہوتا ہے چیز میں اس حدہ وہ ہوتا ہے آپ اگر تمام ان کی تشکتر چل رہی ہیں کیوں کہ چیز میں اسے بہت پرمزور ہیں ایسے موقع سے جب آپ غرا سی بھی انسرکنٹی ڈالتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور آپ ان کے اور کچھ نہیں ہوگا تو کئی لوگوں کے جمال میں ڈاؤٹ آجائے گی کہ آپ یہ پروگرم کر رہے ہیں تو آپ ایک کی جسر سکتر ہیں کیا ہو سکتا ہے تو جو جو افتن ستر ہیں جو ابھی کنچیوز ہیں ایک شاید ایسی کی بات ہوگی ہے ایسی ان کو ٹولنے سے زیادہ ایسی بات ہوگی ہے وہ اپنے لوگوں کو ٹوبنے سے بچانا چاہے ہیں وہ جو چاہے ہی لوگ پینلن کو چھوڑے ہیں تو جو پینلن کے ساتھ اب لوگوں کو رکھتا چاہے ہیں تو آپ ان کو کوئی کو احبید بلائیں گے اور ستر ہیں یہ ایک گین راہ طریقے سے ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن اس پولیٹکس کے ساتھ سر بات یہ بھی چلتی ہے کہ انہوں نے ایک بیان دیا ایک جملہ بولا کہ الیکشن میں جیتنے والی جماعت کو گھوڑا سمجھا گیا لیکن وہ خچر نکلی کیا یہ زبان رانہ سناولہ تک محدود نہیں تھی رانہ مشہود بھی اب اسی اسی کوئے کے ہو گئے ہیں ہر کسی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے جب آپ وزیر رہے ہوں اور آپ کے اخبارات میں بیان سب سے ہوں آپ کی ایک بزن ہو اور یہ اپورٹن گزران سے ایک تھی آپ اپوزیشن میں آپ کچھ کریں گے تو ریلیونٹ رہیں گے آپ نے کچھ بیان باشی کریں گے تو کریں گے اگر یہ نومل بیان بھی ہوتا تو آپ بھی جس قسمہ چاہ رہی ہوگی بھی جس قسمہ کرنا اور یہ پولیٹیشن کے گھلیونٹ رہے ہیں کہ یہ کوئی لوگوں کوئی جیسا اچھوٹا بیان دیتے ہیں کہ وہ پھریں گا اور میں نے نہیں خیال کہ اگر ایڈمسٹریشن میں کوئی خیصلہ کرنا ہے اور کنگی کرنا ہے تو وہ یہ انہیہ صاحب سے بات کریں گے یہ انہیہ شلال صاحب سے بات کریں گے یہ نہیں خیال کہ وہ پندی والے یا کوئی اور جس کے یہ اشارہ دے رہے ہیں وہ مسئل صاحب کو بلاہ دیں گے ایڈمسٹریشن میں کوئی سکتے ہیں ایڈمسٹریشن میں کوئی سکتے ہیں کہ فیازون حسن چوہان اور فواد چودری جو کہ بہت زیادہ ان ہیں اس وقت اپنے بیانات دینے میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ صاحب بھی کوت پڑے ہیں سیاست میں سیاست میں سیاست میں پاکستان کی سیاست ہی ہے آپ کو ریلیمنٹ رہنے کے لیے کچھ رسکت کرنا پڑتا ہے کہتا ہے اسٹیڈیون میں آپ جائیں اور آپ شو فرنٹی پلیس کے لیے تو کیمرا آپ کو دیکھ رہتا ہے چھزار لوگ ہوتے ہیں اور آپ کی فوٹو دو پر ہی سکتے ہیں اگر آپ نے ٹی وی پہ آنا ہے آپ نے خوارات جانا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی تو پھر شوشہ سوڑنا پڑے گا ٹھیک بہت شکریہ مالک صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت اور اپنی قیمتی آراز ہی ہمیں نوازا بہت شکریہ جی روف آپ سے بات چل رہی تھی کہ اب دیکھیں مالک صاحب کے پوائنٹ او فیوز آپ کے سامنے اب کیا کہتے ہیں آپ اس بابرے میں یہ جو بھی آپ نے آخر میں بات کی نا گھوڑے اور خچر والی میں نے خیال ہے گدہ تو شاید ہمارے ہاں غیر پارلیمانی لفظ ہے اگرچہ امریکہ میں تو گدہ ایک انتخابی پارٹی کا نشان بھی ہوتا ہے والمن ڈیموکریٹس کا اور ریپبلکنز کا ہاتھی ہوتا ہے خچر تو کوئی ایسا پارلیمانی لفظ نہیں ہے بلکہ خچر بھی ہے وہ تو پہاڑی علاقوں میں گھوڑے سے زیادہ یعنی بار برداری کرتا ہے اور مشکل علاقوں میں سے گزر جاتا ہے خریت ایک مزاق کی بات تھی باقی دیکھیں فری باملہ سے یہ ہے پنجاب میں حکومت بنانے کا آپ کو معلوم ہے کہ جب الیکشنل میں پچیس جولائی کے تو مسلم لیگ نون جو تھی یہ پنجاب میں سنگل لارجس پارٹی تھی کوئی آٹھ نو سیٹے یا دس سیٹے کی زیادہ تھی پی ٹی آئی سے باقی ساتھ سیٹے پیپنز پارٹی کی بڑی تعداد میں انڈیپنڈنس سے کچھ کاف لیگ کے لوگ تھے تو کہا یہ گیا کہ اس وقت اگر پی ایم ایلن کو انڈیپنڈنڈلی یعنی موقع ملتا چیزوں کو منیج کر دے کا تو شاید وہ پنجاب میں اپنے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی سنگل لارجس پارٹی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکا اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی جو ہیں ان کی ایک سو پچاسی سیٹے ہیں وان ایٹی فائی پی ایم ایلن کی وان ففٹی نائن ہے ایک سو انسٹھ گویا فرق جو ہے وہ صرف چھبیس سیٹوں کا فرق ہے سات سیٹے پیپنز پارٹی کی ہیں تین انڈیپنڈرز ہیں گویا دس سیٹے یہ ہیں اگر یہ دس جو ہیں یہ پی ایم ایلن کو سپورٹ کرتے ہیں تو فرق سولہ سیٹوں کا آیا جاتا ہے صرف جبکہ یہ بھی اگلے اسی اسی مہینے کی چودہ تاریخ کو غالباً زمنی الیکشنوں میں جا رہے ہیں جس میں پنجام رہور میں تو دو سیٹوں تو رہوری میں صبح اسمبلی کی جو شہواہ سامنے خالے کی ہیں تو اگر ان زمنی انتخابات میں پی ایم ایلن جو ہے وہ واقعی ڈیلیور کرنے میں اپنا اچھے ریزرٹس رانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو رانہ مشہور کا یہ دعویہ جو ہے یہ محض خلائی دعویہ نہیں رہا جائے گا لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا انہیں اس کا موقع ملے گا کہ وہ پنجام میں نول لیگ کی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے ایک اور بات بات سیرت کرتا ہوں اگر آج جنوبی صبح بن جائے جنوبی صبح پنجاب بن جائے تو آپ کا معلوم ہے باقی ماندہ صبح میں تو اگرے دن نول لیگ کے حکومت بن جائے گی اس لئے کہ جنوبی پنجاب کے علاوہ باقی ماندہ پنجاب جو ہے اس میں مسلم لیگ نول جو اس کے بڑی اکثریت ہے باقی رہ گی بات میرے بھائی مالک بھی کہہ رہے تھے جنوبی عثمان مزدار کی تو دیکھیں کتنا بڑا صبح پروکسی سے نہیں چل سکتا آپ عمران خانے کہ پنجاب خوش قسمت ہے کہ اسے عثمان مزدار جیسا لیڈر ملائے آپ بتایا آپ کو انسی آئی کہ نہیں آئی یعنی وہ بیچارہ اور پھر یہ ہے کہ اسے آپ انڈیپینڈنٹلی بیہیو تو کرنے دیں سنہا ہے ایک پانچ کمیٹی ہے جس میں جناب ایک گورنر ہے ابھی پچھے دنوں جو اجراس ہوا تھا کابینہ کاج جس میں وزیراعظم بھی موجود تھے بنفس نفیس اور کابینہ کس میٹنگ میں چودری سرور صاحب بھی موجود تھے گورنر کے طور پر حالہ پارلیمن نظام میں ایسا نہیں ہوتا ہے گورنر صاحب علیم خان چودری پرویز علائی یہ کوئی پانچ چھے افراد میں مشتمل ایک ٹیم ہے جو فیصلے کرتی ہے کچھ فیصلے بنی گالا سے آتے ہیں کچھ فیصلے پرائیم شنو سے آتے ہیں یہ صرف پنجاب میں حال ہے یا باقی سوبر میں سرحد میں بھی آپ دیکھیں نا سرحد میں بھی کیا صورتحال ہے معمود خان آمی ایک آدمی جو ان نون ہے کوئی اسے سرحد میں نہیں جانتا تو سواب اس کے اپنے ارکے انتخاب کے لیکن چونکہ عمران خان آتف خان کو وہاں پہ سرحد بنانا چاہتے تھے پرویز خٹک کی جگہ پہ اور پرویز خٹک کا گروپ اسے کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں تھا آتف خان کو چنانچہ عمران خان یہی مناسب سمجھا کہ وہاں بھی ایک مزدار ڈھول لے اور وہ معمود خان کو بنا دیا ہے تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کاروباری حکومت اس طرح پروکسیوں سے نہیں چلتا ہے بادشانوں کے دور میں بھی جب گورنر برائے جاتے تھے اور انہیں دوسرے سوبوں میں بھیجا جاتا تھا تو اس تیارات کے ساتھ بھیجا جاتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر معاملے میں دلی سے یا کہیں اور سے جو ہے وہ وہ انہیں ڈکٹیشن دی جاتی ہو لیکن ساہی صاحب ابھی جس طرح روف صاحب نے فرمایا کہ ایک طرح کے کٹ پتی ٹائپ کا ایک وزیر آلہ ہمارے پاس ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اب زمنی الیکشنز کو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو رانہ مشہود نے یہ بھی کہا ہے کہ عدالت یا عوام کے ذریعے موجودہ حکومت کا خاتمہ ہونا ہے اور زمنی الیکشن بھی آنے والے ہیں اور اس کے لیے بہت ہی اچھی امیدیں انہیں وابستا ہے جنرل الیکشن جب ہوئے تب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا تھا کہ فتح ہماری ہوگی زمنی الیکشن میں اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی تھوڑی سی بلٹی بھی سامنے آ رہی ہے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں عوام خوش بھی ہے جہاں وہاں پہ تھوڑی سی افسردہ بھی ہے ان سے پریشان بھی ہے مایوس بھی ہے تو آپ زمنی الیکشن کو کس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج بلایا یہ رانہ مشہود صاحب نے جو آج بیان دیا ہے یہ ان کا حق پہنچتا ہے کیونکہ یہ نون لیگ اپوزیشن پارٹی میں ہے اور زمنی الیکشن آنے والے ہیں تو یہ جو بیان دیا گیا ہے یہ اٹینشنل ہی دیا گیا ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے اس مہم کو چلانے کے لیے کہ ہم زمنی الیکشن میں نون لیگ ٹوٹل ہارنے جا رہی ہے ہم سے پاکستان طریقہ انصاف سے تو اس کی تیاری کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ آج بیان دیا ہے باقی بات رہی ہمارے وزیرحالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب یہ میں بتانا چاہوں گا لوگوں کو کہ یہ طرز حکومت ایک جو امران خان صاحب کی بیجن ہے وہ بدلنے جا رہی ہے وہ بدل رہی ہے وہ لوگوں کے ابھی ذہن میں وہ شعباز شباز شریف کا جو عمیت تھا وہ لوگوں کے ابھی تک ذہن میں ہے کہ وہ بڑی باتیں کام تھوڑا یہ کام زیادہ اور بڑی باتیں نہیں کرنے والے یہ آج سا آج سا آپ دیکھیں کیونکہ امران خان صاحب کی بیجن کے مطابق ہم نے ایک سو دن کا جو تارگٹ دیا ہے اس کے بعد ہماری ہر چیز سامنے آجے گی آپ کو بتائیں گے کہ طرز حکومت اور اس کی آواز کیسے ہم پنجاب کے اندر بتاتے ہیں یہ تو صرف ابھی عوام کو وہ ابھی ایمج نہیں اترا شباز شعباز شعباز کا کہ وہ بڑی باتیں ادھر جانا اس کو محتل کر دینا اس کو محتل کر دینا یہ اب جو ریل حکومت بننے جا رہی ہے جو بن گئی ہوئی ہے اس کے اندر جو حکومتی نظام ہوگا وہ سب سے پہلے ان کو فکر یہ ہے کہ ہم حکومت کے اندر پلٹیکل مداخلت نہیں کرنے دیں گے ان کی مداخلت تھی پلٹیکل مداخلت تھی بیروکریسی کے اندر وہ ہم پوری کی پوری نکالنے جا رہے ہیں سائے صاحب نو ڈاؤٹ اس وقت ابھی تک شہباز شریف جو خادمے آلہ تھے ہمارے ان کے جو اثر ہے وہ ابھی بھی پنجاب کی عوام پر ہے بلکل ہے ان کے بہت سے اچھے چکارنامے بھی ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں ہم اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن آپ نے جس طرح فرمایا کہ ابھی عثمان بزدار صاحب کو دیکھے گا ہم اپنے لیڈر کے وی ان پر چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے اگر عثمان بزدار صاحب کے علاوہ کوئی اور بھی یہاں پہ ایکس وائزی ہوتا وزیر آلہ تو اس نے بھی اسی طرح ریاکٹ کرنا تھا جس طرح عثمان بزدار صاحب کر رہے ہیں یہ بات نہیں ایسی کہ یہ ان کی اپنی پرسنیلٹی ہے پرسنیلٹی کے اندر یہ نہیں کہ پرسنیلٹی کئی دفعہ بہت زیادہ وہ ایمج بلڈ کرتی ہے لیکن عوام کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ ضروری ہیں آج آپ نے دیکھا عوام کے اندر پریکٹیکلی آپ نے دیکھا کہ یہ حکومتی جو کام ہوتا ہے وہ بقیدہ طور پر پریکٹیکلی ہو رہا ہے عمران صاحب نے بیروکریسی کو بلا کر کبھی پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی پرائیم منسٹر نے بیروکریسی کے ساتھ تین تفعہ اتنے دنوں کے اندر کبھی خطاب نہیں کیا ان کو بتایا ہے کہ ہم وہ طرز حکومت آپ کو ٹوٹلی پلٹیکل جو انٹرفیروس ہوگی وہ نہیں ہوگی آپ پر وہ یہ چیزیں چینج ہونے جاری ہیں یہ لوگوں کو ابھی سو دن کے اندر بہت پتہ چل جائے گا کہ یہ طرز حکومت وام جو ہے وہ ان کی جو خدمت ہوگی یہی ہم ادارے جو ہیں یہ ان کی خدمت کر رہے ہوں گے ناٹ کے ایک باشہت کا جو طرز حکومت چل رہا تھا وہ نہیں ہوگا ٹھیک آجی ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن یہاں پہ وقت تک کہیں چھوٹے سے مختصر سے وقفے کا سو ملتے ہیں اس پر ایک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اب ہم بات کریں گے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی میرے ساتھ اس وقت اینلسٹ میں موجود ہیں ڈوکر حسین پراشا صاحب رعوف طاہر صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مظر صاحب پراشا صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گی سپیشلیس ٹوپک پہ کہ احتساب عدالت نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بینک اکاؤنٹس اور جائدات کو انعلام کرنے کا حکم دے دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آمدن سے زائد رقم جو انہوں نے غلط طریقے سے کمائی اور کیا ان کے یہ اساساجات کی کرکی کرنے سے وہ تمام جو نقصان ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے ہاں میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ناظرین بھی اسے سنیں گے لیکن میں یہاں صاحب سے بس ایک آدھے منٹ کی بات پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی پورے دس سال جو ہے وہ عمران خان کی آرزوں ان کے خوابوں اور ان کے وین کا پھرپور ساتھ دیا ہے اور ابھی تک بھی جو ہر طرح سے ہم یہ امید بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے لیکن ایک سوال ہے بڑا یعنی اس پر غور کرنے کا کہ اگر پنجاب میں اس وقت شاہ محمود قریشی وزیر علیہ ہوتے یا پنجاب میں جہانگیر ترین صاحب وزیر علیہ ہوتے تو کیا ان پر بھی اسی طرح مشیروں کی وزیروں کی فوج زفر موت جو ہے وہ ان کی مشاورت کے لیے موجود ہوتی ایک بات خان صاحب کو ضرور ریالائز کرنی چاہیے کہ جو یونیٹی آف کمانڈ جو ہے جب تک کسی آدمی کو آپ مکمل اختیارات نہیں دیں گے اسے اسے ذمہ داری کا پورا احساس نہیں دیں گے اور اس کے اور اسے یہ کہ با اختیار نہیں بنائیں گے اس وقت تک اس آدمی کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہوگی بھی تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا ایک تو یہ بات ہوگی دوسری جو بات آپ نے کہی اساکڈار صاحب کے بارے میں تو دیکھیں بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے کل جو ہے وہ ان کا ڈنکا بیتا تھا ان کا توتی بولتا تھا اور وہ اپنے آپ کو اس نہ صرف یہ کہ اس ملک کا مالک و مختار سمجھتے تھے بلکہ اپنے آپ کو اقل کل بھی سمجھتے تھے اقتصادیات کے معاملات میں اور آج کے ماہرین اقتصادیات یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی نئیت ڈبونے میں جتنا اسحاق ڈار صاحب کا کردار ہے اور کسی کا نہیں ہے اب بہرحال ان کے دیکھیں سوچنے ماری بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز عدالتوں میں آ کر پیشیاں بھگت سکتے ہیں اگر جو ہے وہ عدالتوں میں میاں شہباز شریف صاحب نیب میں پیش ہو سکتے ہیں اور بھی جو ہے مسلم لیگ نون کے یا یہ پی ٹی آئی کے لیڈر وہ اپنے اپنے طور پر جب عدالت بلاتی ہے وہ پیش ہو جاتے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب وہ کیوں جو اس بات سے مفرور ہیں تو اس کا یقیناً کچھ نہیں بہت کچھ کالا ہے روف صاحب ڈار میں کچھ کالا ہے جی دیکھیں ایک تو میں یہ ارز کروں فریق ابھی عساق ڈار کے خلاف فیصلہ آنا ہے اس بات کا کے احساس سے جائز ناجائز مالیت اور سورسز وغیرہ نون سورسز نون زرائی آمدر ابھی جو ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے مجھے یہاں تک یاد پڑھتا یا میرا خیال ہے وہ غیر آزری کی ملاح پہ ہوئی ہے کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے چنانچہ ان کے خلاف ایک طرف فیصلہ آگیا باقی جہاں تک میرا بھائی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دلوں کے رات جانتے ہے کہ وہ خود کو کون مال کو مختار سمجھتا اور کل سمجھتا ہے لیکن میں اتنی بات ارز کرنا چاہتا ہوں میں اس کا وکیل نہیں ہوں لیکن یہ بات تو ایک دنیا اس بات کا اعتراف کرتی تھی کہ جب پیپلز پارٹی گئی تو آپ کا گروت ریٹ ٹو پوائنٹ ایڈ تھا تین سے بھی کم تھا اور جب اٹھائیس جور آئی کو بلکہ اس کے بعد بھی یعنی یہ جو خاکان آئی شاید خاکان آئی کا دور تھا جس میں دس مہینے میں اس بے یقینی کے وجہ سے جو نواز شریف خلاف کار روائی کے ملت میں پیدا ہوئی اس کے باوجود بھی فائی پوائنٹ ایٹ گروت ہیٹ تھا آپ کا یعنی آرموز دگنا تھا آئی ایم ایف کے پروگرام سے حمل اجازہ کر چکے تھے اور دنیا بھر کے ماہرین معیشل جو تھے اور کیا کیا ادارے جو تھے عالمی ادارے اس کا اجازہ لینے والے اکانومی کا وہ پاکستان کو دنیا کی امرج نے ارز کر دیا کہ ان کے خلاف یہ کاروائی اس پہ ہوئی ہے کہ وہ ادارت میں پیش ہونا چاہیئے تھا اور آکے فیصلہ کرنا چاہیئے تھا باقی جی آئی ٹی جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو نواز شیف کے مقیم ماہرین قانون جو لندن کے قانون کو سمجھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے اس لیے کہ وہاں پاکستان کی حکومت کو بہت سی چیزیں ثابت کرنا پڑے گی عدالت میں اور اس کے بعد یہ ممکن ہو کہ ساگڈار صاحب انہیں ریڈ بارن کے ذریعے اور انٹرپول کے ذریعے پاکستان واپس لیکن نروف صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی عساق ڈار صاحب سے ریلیٹڈ جو باتیں آگے پہنچی گورنمنٹ کی طرف سے یوکی کی گورنمنٹ کو تو انہوں نے وہ تمام جو چیزیں ہیں اس کو مسترد کر دیا اور یہ کہا کہ اس میں کوئی خاص سچائی نہیں ہے اگر یوکی کی گورنمنٹ مانے گی نہیں تو پھر یہ ریڈ وارنٹ کے کیا حیثیت رہ جائے گی سیاسی وجوہات بھی ہوتی یہاں تو نواز شیف کے خلاف جج بشیر صاحب کا فیصلہ جائے اس اسلام بال آئیکن نے اڑا کے رکھ دیا تو لندن کے عدالتوں میں کیا ہوگا یہ آپ خود دیکھ لیں لیکن روب صاحب یہی بات ہے کہ یہاں پہ کوئی غیر ملکی آتا ہے دو چٹ لوگوں کو کچل کے چلا بھی جاتا ہے بھاگ جاتا ہے تو ہماری قانون ہماری حکومت یہاں پہ کچھ نہیں کر پاتی ہے اور ہمارے یہاں سے لوگ جائے وہاں پہ چلے جاتے ہیں صاحب آپ سے بھی متوجہ ہوں میں دیکھیں کہ یہاں کے لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں وہاں کے قانون کے مطابق سارا کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں کے لوگ آتے ہیں وہ پھر وہاں یہاں پہ رہتے ہوئے بھی ہمارا قانون نہیں چلتا وہاں کا قانون چلتا ہے دوسرے ممالک کا قانون چلتا ہے اور لوگ آزاد پھر جاتے ہیں کیا ہماری حکومت پاکستان تحریک حقوق اور سب جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ان کے حقوق دیئے ہیں پیش ہوں نہیں پیش ہوئے ان کو ورنٹ جاری کی سب کچھ کی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے اور یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اور اس فیصلے پر امپلیمنٹ بھی فوری طور پر ہونا چاہیے جتنی کی جتنی جیدہ آدھ ان کی فوری طور پر اس کو بیج کر حکومت کے ادارے میں وہ پیسے آنے چاہیے دوسری بات رہی ان کے لندن رہنے کی جو پاکستان اور انگلنڈ کے مطلق ایک وقت میں کامل بیت کا ایک موعدہ ہوتا تھا اس کے مجھے میں قانوندان تو نہیں ہے لیکن جو بھی قانون قائدہ ہے اس کے قانون قائدے کے مطابق ان کو واپس لائے جائے گا اور ان کو باقی چیزوں کا بھی حساب دینا پڑے گا اور پاکستان سے جتنی دولت لوٹی ہوئی ہے اس پر اس کو واپس لے کر آنا پڑے گا اور انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاب پاکستان کی جتنی دولت اس حساق دار نے لوٹی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم واپس لائیں گے حکومت کے اداروں میں جمع کرائیں بلکل انشاءاللہ امید تو یہی اچھے کی امید ہم کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے الطاف حسین کو بھی آپ اس کا مطلب ہے واپس لے کے آئے گیا آپ کی حکومت واپس لے کے آئے گی بطن میں ہم نے اس وقت بھی کوشش کی تھی ہماری حکومت اس وقت نہیں تھی لیکن اب آپ کی حکومت ہے انشاءاللہ اگر ان کو بھی ہمیں لانا پڑھا کسی قانون قائدے کے ذریعے اور کسی مقدمے میں تو ہم ان کو بھی لے کر آئیں گے پاکستان کے اندر اور ان کے خلاف بھی جو پاکستان کے مطلق انہوں نے لینگوج بولی ہے جو پاکستان کے مطلق انہوں نے گرداری کے الفاظ بولے انڈیا میں اور انڈیا کے لوگوں کو رپریزنٹ کرتے رہے ہم اس کا بھی حساب لیں گے تمام وہ حساب لے جو سانے بلدیا والی فیکٹری سے لے کے اور باقی سارے کے سارے معاملات جو تھے کیا یعنی آئے تو ان کے اتحادی ہیں ان کے والے جو ہیں وہی ان کے والے جن کے خلاف ہمارے الزامات تھے کہ یہ بارہ میہ کے قاتل ہیں یہ سانے ہیں بلدیا فیکٹری والے ہیں یہ فلانے ہیں یہ نمکانے پاکستان کے اچھے مفاہدات کے لیے ان سے ہم تابند کر رہے ہیں وہ ہم سے تابند کر رہے ہیں یعنی وہ جو اتحاد کراچی میں جو کچھ ہوتا تھا بھری لوگ مرتے تھے سب بدماشی ہوتی تھی وہ اتحاد وہاں سے پھوک مارتا تھا اور کراچی میں لاشے گیونی شروع یاتی تھی تو یہ سب لوگ تھے یہ سارے وہ سکریپنگ والے لوگ نہیں ہیں وہ آدھے تو جیلوں میں ہیں باقی جاگر کوئی رہ گیا ان کو ہم جیل میں بیجیں گے ایک اور بہت اہم پرسنالیٹی ہے پرویس مشرف صاحب ان کی وطن واپسی سے ریلیٹیڈ آپ کیا کہیں گے کیا وہ قانون ان سے بھاگ رہے ہیں یا انہیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یا میڈیکل کچھ تحفظات ہیں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں یہ پاکستان کی حکومت اس وقت ان کا مقدمہ عدالتوں میں ہے میں زیادہ ان کے مطلق کچھ نہیں کہنا چاہ رہا جو عدالتیں فیصلہ کریں جو کر رہی ہیں ہم اس کو عدالتیں فیصلہ کریں جو قنون قید کے مطلق ان پر لاغو ہوگا قنون قید ہم اس کو بے کریں لیکن پراجہ صاحب اگر آپ اور کریں چیف جسٹس صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ہم دیں گے جہاں پر پرویز مشرف چاہتے ہیں کہ علاج وہاں سے کروایا جائے گا لیکن اس کے باوجود ہی تمام باتیں یقین دہانی ہونے کے باوجود پرویز مشرف صاحب پاکستان واپس کیوں نہیں لوٹ رہے بارہ عدالتوں نے پرویز مشرف صاحب کو ہر طرح کی سیکیورٹی بھی دی ہے اور اب تو ماشاءاللہ بڑی جنرسلی چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ وہ آئیں تو انہیں مکمل پروٹیکشن دی جائے گی اور جب تک وہ عدالت عظمہ میں پیش نہیں ہوتے اس وقت تک کسی طرح سے بھی ان کے ساتھ کوئی بازپورس نہیں کی جائے گی اور حتیٰ کہ ان کا اپنا یہ جو بنیگالہ میں فارم ہاؤس ہے وہ فارم ہاؤس بھی ان کا کھلوا سہولتیں دی جا رہی ہیں اور امید یہ ہے اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا لیکن پرویز مشرف صاحب نہیں آئے اب کہ وہ کہتے تو یہی ہیں کہ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے اور وہ اب دیکھئے کہ وہ کتنی جرت دکھاتے ہیں اور اگر انہیں کوئی ڈر نہیں ہے اور وہ اپنے موقف کو دروس سمجھتے ہیں اور این آر او کو قومی سطح پر ایک ایسا معاہدہ شمار کرتے ہیں کہ جس کے قوم کو حیصل قل کا بہت فوائد ہوئے اور یہ جو آپس میں ایک طرح کی کھیچ آتانی اور وہ اس میں بڑی کمی آئی جو بھی وہ سمجھتے ہیں تو انہیں آ کر اپنا موقف پیش کرنا چاہیے کیونکہ انہیں نواز شریف صاحب سے تھوڑا سا سبق حاصل کر لینا چاہیے نواز شریف صاحب نے تمام چیزیں ہونے کے باوجود وہ وطن واپس لوٹے ہیں اور دیدہ دلیری سے لوٹے ہیں ناظرین یہاں پہ ہم اپنے پروگرم کو رکھتے ہیں یعنی کہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہم بات کریں ناجائز تجاوزات سے ریلیٹر سو سٹے ویڈا ویلکم بیک ناظرین آپ بات کریں لہور میں تجاوزات کے خلاف آپ پریشن کی ڈاکر حسین پراجا صاحب اگر ہم ناجائز لیکن پارکنگ بھی ٹھیک کروائی لیکن اس کے باوجود کچھ عرصے کے بعد حالات پھر جہاں بننے توڑے گئے ساری چیزیں توڑے گئی وہاں پہ انہوں نے دوبارہ سے بنا لی اور پھر اپنا ہی راج چلنا شروع ہو گیا اب یہ کتنا عرصہ تک اسی طرح صفائز اتھرائی رہے وہ جو غالب مرزا صدی اللہ غالب نے کہا تھا کہ سینہ شمشیر سے باہر دم شمشیر کا یعنی یہ کہ ہر دکان کے باہر اور ہر پلازہ کے باہر اور وہاں پر آپ یہ کباز تو ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں یعنی نہ گاڑی چلانے کا راستہ بچتا ہے نہ کے علاوہ بھی کسی نے اگلے دن سکسٹی ایٹ سیونٹی کی کوئی لاہور کی ایک پکچر وائرل کی تھی تو اس میں لگ رہا ہے کہ پورا شہر کھلا کھلا ہے اور بہت ہی امن امان کے ساتھ ٹریفک بھی آ جا رہا ہے اور کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہو تو اب تو یہ ہے کہ یہ صرف لاہور کی بات نہیں ہے آپ گجرہ والا چلے جائیں آپ گجرات چلے جائیں سرگودہ مجھے یاد ہے کہ ایک صاف ستھرہ آئیڈیل شہر تھا اور وہاں کا کچھری بازار بلکل بہترین اور فٹ پات خالی اور فٹ پات پر یہ کہ کوئی اکہ دکہ کوئی اینک فروش یا کوئی ایسا جو ہے ورنہ کسی طرح کے تجاوزات نہیں تھے اب تو وہاں پر یہ ہے کہ کئی بار یہ بھی کوشش کی گئی کہ لوگ گاڑیاں کمپری باغ میں یعنی بازاروں کے باہر کھڑی کرے اور پھر شہروں میں جائیں تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ جو ہماری لوکل گورنمنٹس ہیں لوکل گورنمنٹس جب با اختیار ہوں گی لوکل گورنمنٹس کے پاس جب پورے ان کے ان کے پاس وسائل ہوں گے اور وہ انہی لوگوں میں سے منتخب ہوں گی اور صرف یہ کہ کوئی ایسے ہی زبانی کلامی نہیں تو پھر جو ہے ان کا تحریک انصاف کا تو بہت بڑا نارہ ہے کہ ہم ہر شہر کو صاف ستھرہ بنائیں گے تو ذرا اس سے پہلے جو ہے وہ ایک دفعہ شہروں کی آج کل ہی جا کر جو ہے وہ پکچرز لے لیں کہ ابھی تک کیا صورتحال ہے تاکہ چھے ماہ کے بعد ان کا ریکارڈ بھی چیک کیا جا لوکل گورنمنٹ میں سے اگر با اختیار ہوں ایسے لوگ اور وہ لوگ سامنے آئیں جو انہی میں سے ہیں آم لوگوں میں سے ہی کر رہی ہے یہ لڈی اے کر رہی ہے جو اختیار کل اس کے پاس آج اس کے پاس ہے بنیادی مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ ہر چند سال کے ایک میں آپ کو مسائل دینا چاہتا ہوں میاں آزر صاحب جو تھے وہ لاہور کارپریشن کی مہر ہوتے تھے یہ ناشیو صاحب کی وزار کے آلہ کی دونوں کی بات ہے جب ان کا تھڑا جو ہے تھڑا جو ہے جب یہ خبر چیپی کہ تجاوزات کے خاتمے کا آغاز وزیر اعلیٰ کے مامو کا تھڑا توڑنے سے ہوا ہے تو لوگوں نے خود یہ کام شروع کر دی آپ نے تجاوز خود خود شروع کر دی آخری بات وہ یہ ہے کہ اسلامباد میں کچھ چھو رہا ہے حضور یہ بنی گالا جو ہے میں تیس تین سو قرار والے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں بنی گالا گاؤں کی بات کر رہا ہوں ایک عرصے سے بنی گالا گاؤں جو ہے اسے قسمہ کہلے گاؤں کہلے وہ معاملہ چل رہا ہے خود امرار خواہ صاحب جو تھے یہ بنی گالا کا معاملہ لے گا کورٹ میں تو معلوم ہوا کہ خود ان کا اپنا جو تین سو قرار والا گھر ہے وہ بھی اس میں بہت سا تجاوزات ہوئے ہیں اسے رہیزی نہیں کرایا گیا معلوم یہ ہوا کہ جو اینو سی نے پیش کیا عدالت میں تو ہیرن کوس نے کا ظہور اس دور میں تو اینو سی ہاں سے لکھے جاتے تھے کمپیوٹ رائز نہیں تھے اور کل ہی عدالت اس زمانے یہ بات کہی ہے کہ جناب وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے گھر کا معاملہ بھی ریگر ریز کرائے اور جسے جتنا جرمان آدھ کرنا اسلام باز میں وہ ادا کرے گیا اب پہ گھر سے آغاز کرے نیکی کا انشاءاللہ نیکی پھیلتی جائے گی سائن صاحب کیا تجاوزات حکمرانوں کی خاموش مرضی کے بغیر ہو سکتے ہیں آج ڈاورٹ سببہ بلا امتیاز نجائز تجاوزات کا پریکٹیکلی آغاز ہو چکا ہے اور یہ لہور ملتان سے پورے پاکستان میں ہوگا ریگارڈلس آف کسی کا ماما چاچا جو آپ نے مثال دی ہے یہ کبھی نہیں دیکھا جگے پاکستان کم پاکستان طریقہ انصاف یہ کبھی نہیں دیکھے گی کہ یہ پاکستان طریقہ انصاف قبضہ مافیا ہے یہ پاکستان کو انشاءاللہ قبضہ مافیا سے دور کریں گے اور یہ اسی وجہ سے قبضہ مافیا کی وجہ سے یہ بہت ساری جیسے لیبیٹی میں آپ چلے جائے اور وہاں سے آج اللہ نہ کرے کسی اونچی بلڈنگ میں آگ لگ جاتی تو وہاں پر موٹر سیکل کیا گاڑی کیا کوئی رکشے بارا نہیں پہنچ سکتا ان کو بچانے کے لیے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ اگر ساٹھ منزلہ یا پچاس منزلہ اونچی بلڈنگ کا جب پرمر دیتے ہیں تو کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس جو فائر برگیڑ کا سسٹم ہے وہ تو صرف لاہور کے اندر چودہ یا پندرہ منزلوں کا ہمارے پاس سسٹم ہے اور ہم کیسے اس کو اجازت دے رہے ساٹھ منزلہ بنانے کی تو اس کے بھی اوپر ہم انشاءاللہ بہتری لے کر آئیں لیکن سائل صاحب مجھے ایک چیز صرف بات کر دیں کیونکہ دو منٹ بس رہ گئے ہمارے پروگرام ہتم ہونے میں ایک یہ بات بہت زیادہ نوٹ کی جاری ہے کہ عدالت کی طرف سے جب نوٹس لیا جاتا حکومت میں ابھی آئے ہیں اور ہم جو عدالتی فیصلے ان پر امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ ہم ہماری حکومت کے اندر کوئی نجائز پرمٹ یا کوئی نجائز چیز پہلے سے ہی ہم نہیں دیں گے لوگوں کو جس کے مطلب بعد میں ہمیں نموشی اس کا مطلب ہے کہ یہ دو ماہ کے اندر جتنے بھی نجائز تجاوزات ختم کروانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ باقی کی ادارے ایکٹیو اب رہیں گے کہ نیکسٹ اس ٹائم اس ٹائب کا کشن بھی نہ ہو کیونکہ چار مہینے پانچ مہینے کے بعد پھر اس طرح وہ پریویل کرے گا یہ بہت شاہد نہیں یہاں پہ اس کا آز اگر فرید بذی گالا سے ہو جائے جس سپریم کوڈ نے کہا ہے وزیر آدم صاحب سے کہ آپ اپنا معاملہ ریگ ریز کریں تیسو قرار والا تو اچھا میسج آئے گا وہ بھی کر رہے ہیں آپ کی اطلاق یہاں